السلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھنے کی جو فضیلت ہے تو کیا اسے ہم جمعہ کے دن مطلب فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کیا جی شکر جمعہ کے تعلق سے جو سورہ کحف پڑھنے کی فضیلت موجود ہے اسی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث ثابت ہیں جن میں جمعہ کے دن کا لفظ استعمال کیا گیا بعض لوگ اسی طرح میں شبہات فیلاتے ہیں کہ جو لیلت الجمعہ یا یوم الجمعہ کا لفظ ہے یہ ثابت نہیں ہے حالانکہ یہ چیز ثابت ہے اور صنع بھی صحیح ہے کچھ تعلق سے علماء کرام نے دکھر بھی کیا ہے کہ یہ ثابت ہے دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ رات کو بھی شامل ہوتا ہے اور جب لیلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دن کو بھی شامل ہوتا ہے سورت روحہ میں پڑھنے کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے جمعہ کی رات میں مغرب کی اذان کے باس سے لے کر اسی کی مغرب کی اذان یعنی سورج گروپ ہونے سے کے باس سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے اور وہ پوری رات رہنے کے بعد اگلے دن سورج گروپ ہونے تک یعنی جمعہ کے دن سورج گروپ ہونے تک رہتا ہے تو سورط روحہ پڑھنے کا جو وقت شٹارٹ ہوتا ہے وہ جمعہ کے دن مغرب کی اذان کے بعد سے دیکھا جمعہ کے دن مغرب کی اذان ہونے تک تو یہ اس کا مکمل وقت ہے تو آپ فجر کے بعد ہی پڑھ سکتی ہیں اس سے پہلے رات میں بھی کسی حصے میں پڑھ سکتی ہیں اور پھر دن کے پورے حصے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں جی جزاک اللہ ہو خیش شخص